بسم اللہ الرحمن الرحیم نادین میں ہوں امیر عمر چمن اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ فارورڈ نادین جس طرح کسی بھی ملک کی حفاظت کے لیے سردوں کے اوپر فوج تائنات ہوتی ہے فوج کسی بھی ملک کی سردوں کی محافظ ہوتی ہے تاکہ بیرون ملک سے یا مخالف دشمن یا مخالف ممالک وہ ہمارے سردوں کے اوپر حملہ نہ کریں ہمارے ملک کے اوپر حملہ نہ کریں فوج ملک کی محافظ ہوتی ہے اسی طرح ملک کے اندر شہر پسند ناصر کے خلاف لڑنے کے لیے جرائم پیش افراد کے خلاف لڑنے کے لیے ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ہماری پاکستان کی پولیس پنجاب کی پولیس سندھ کی پولیس پاکستان کی پولیس جو ہے وہ کام کرتی ہے یہ پولیس ہماری محافظ ہوتی ہے جو ہمیں گھروں کے اندر ہمیں گھروں کے اندر پور سکون نیند سونے کے لیے راتوں کو جاگتی ہے ڈیوٹیاں کرتی ہے مختلف مقاطع بھی فکر کے جلسے جلوسوں مجالیس اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے ان کے اندر کسی قسم کی شہر پسندی نہ ہو یہ لوگ محافظ بن کے ان اس تمام جلوسوں تمام جلسوں تمام مجالیس اور تمام دیگر جو ان کی تقریبات ہوتی ہیں ان کے گرد یہ اپنی سیسا فلائی دیوار بن کر کر رہے ہوتے ہیں آج کا دن جو کہ چار اگست کا ہے پورے پاکستان میں یوم شہدائی پولیس کے نام سے منایا جاتا ہے چنیوٹ کے اندر سات ایسے پولیس ایلکار کا انتقال ہو گیا دورانے ڈیوٹی وہ شہید ہو گئے وہ ڈاکوں کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ ہمارے امن خراب کرنے والے جو شر پسند ہے جرائم پر شرک لوگوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے جبکہ آٹھ میں یہاں کے سب سے پہلے ڈی پیو فیاد ایمل سنبھل جو کہ دو ہزار پیو میں ہمارا زیلہ بنا اس وقت جب سے پہلے جو ڈی پیو تائن آگے وہ فیاد ایمل سنبھل تھے وہ بہتہ میں شہید ہوئے ہیں دلہ جنیوڑ کے اندر شہید ہونے والوں میں ایک ڈی ایس بی ایک انسپیکٹر انسپیکٹر شیخ طائز تھانسی کی میں تائنار تھے دو ساب انسپیکٹر اور ٹیم کانسٹیبل وہ دورانے ڈیوٹی شہید ہوئے ہیں جنیوڑ پولیس نے ان شہدار کی یاد میں پولیس لائن کے اندر پولیس لائن کو دی پیو فیاد سنبھل کا نام لے دیا اسی طرح تھانہ صدر کے اندر انتہار شہید چوکی قائم کر دیں اور تھانہ محمد بلہ کے علاقہ میں ایک چوکی گہلے خان کے نام سے تائم جو ہے وہ کانسٹیبل شہید جو تھے ان کے نام سے چوکیاں برائیں تھے ایک اچھی روایت ہے کہ اپنے شہدار کو یاد رکھنے کے لیے ایسی ایسی چیزیں بنائی جائیں تاکہ لوگ آنے والے جو نہ وہ پہچان نہ سکیں ان لوگوں نے ہماری حفاظت کی ان لوگوں نے ہماری مددوں کے خاطر ان لوگوں نے ہمارے امن کے خاطر قربان کر دیں اور انہی جو ہے شہدار کے فیملیوں کے ساتھ ان کی محبت پڑھے گی پیار پڑھے گا آج کے دن ان شہدار کے فیملیوں کو چنیوڑ ڈی پیو آفس کے اندر بلوا کر نہ صرف سلامی دی گئی بلکہ یادگار شہدار کے اوپر ان کے چاندے بچھ رائے گئی ڈی پی کمیشنر چنیوڑ ڈی پیو چنیوڑ اور دیگل پولیس کے جو افیسرز ہیں وہ ان فیملیوں کے ساتھ بھول ملے گئے ان کے ساتھ انسی مذاہ کیا جائے پی اوپر کو ایسا محسوس کر رہا ہے کہ جیسے ہی ہونی کے ہی فیملی ملے گا رہے ہیں یہ ایک اچھی روایت ہے جو سارا سال جاری رہتی ہے اس سلسلہ میں جب ہماری ڈی پیو کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ دوران سروز شہید ہونے والے جتنے بھی پولیس کو لازمی تھے ان کی جو پولیس کے اندر امہ ایج ہوتی ہے وہ ساٹھ سال تک ہوتی ہے ساٹھ سال تک ان کی فیملیز کو مکم میں انہوں سے دوسٹوری تنفاہ دینا پی رہے گی دوران جتنے بھی ان کی پروموشن ہوگی جو سسٹم ساتھ چلتا ہے وہ اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ ان کو اضافہ کر رہے گا ٹی پیو کا کہنا تھا کہ یہ شہداء جو ہیں یہ شہید نہیں ہیں ہماری لسٹ میں آج بھی زندہ ہے اس وجہ سے ان کو تلقائی کی جائے ان کو مراد کیا رہی ہے اور واقعی اسلام کے اندر جو کہا گیا ہے ان کے شہداء زندہ ہیں وہ مرے نہیں ہیں وہ اللہ کی رام جان لینے والے زندہ ہیں انجاب پولیس نے یہ روایت پھائی مرکنی ہے ساٹھ سال کے عمر کے بعد ان کے لوائکین کو ان کی بیبا کو جو ہے وہ پنشن ملتی ہے اور پنشن کے بعد یہی سلسلہ جو ہے وہ ساری سلسلہ کی اچھتا رہتا ہے اس دوران اگر شہداء کی فیملیوں کے ساتھ کوئی پرابلم پیش آتا ہے تو پولیس سکول کے ساتھ ایک فیملی والا ٹریٹ کرتی ہے اگر ان کے بچے یا فیملی جو ہے اگر ان میں سے کوئی پولیس سکول نے مرادب ہونا چاہتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں سے تحجید ہی رہتی ہے یہ پولیس کا ایک اچھا ایک دام ہے نادین آج کل محرم الحرام کے عیام ہیں اور محرم الحرام کے دوران ایسی باتوں سے گریز کریں تاکہ جس سے کسی دوسرے پھلے گئے اور جس سے کسی دوسرے پھلے گئے حسین میرے نہیں حسین آپ کے نہیں حسین سب کے ہیں اور جب سب کا جو ہوتا ہے انہیں سب کے لئے قربانی دیئے سب کے لئے شہیر ہیں کوئی بھی ایسی غلط بات نہ کرے جس سے کسی دوسرے پھلے گئے چنیور پولیس کے سکولٹی افیسر شباد امن لالی کے مطابق چودہ سو سے زائد پولیس ایل کارو ہیں وہ اس وقتی ہوتی پہ تھائینات ہیں ہمیں ان کا بازو کرنا چاہئے ہمیں شر پسند لوگوں کو اوپر نظر ہنے چاہئے ہمیں جرائم پیش افراد کو اوپر نظر ہنے چاہئے مشکوک افراد کی نشانتے ہنے چاہئے اگر ہم کو اس کا باقی بنے گے تو ہمارے معاشرے میں امن ہوگا معاشرے میں بھیگاڑ پیدا نہیں ہوگا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سوارا عذر ہوں گے تب تک کے لئے بھی جا دینے چاہئے اللہ حافظ